اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال چالے آپ کا ٹک ٹھاک ہے سٹوڈنٹس ہم نے اسکل سٹارٹ کیے اور اسکل کے اندر آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم گروپ بائی کلاوز اور بیئر کلاوز کو جو ہے وہ ہم کبر کر لیں اگر آپ کو کلاوزز کا نہیں پتا تو آپ پہلے بیسک اسکل کلیکچر سن لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کلاوزز جو ہیں یہ کیا ہوتی ہیں اوکے جی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 178 سے پیج نمبر 178 کے اوپر آپ نے جو ہے وہ ضرور پہلے دیکھ لیں لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ ہمارے پاس ٹیبلز جو ہیں وہ کون کون سے ہیں ہمارے پاس جو ٹیبلز ہیں وہ ایک 177 پیج کے اوپر ہے جس کا نام جو ہے ہمارے پاس department کا ٹیبل ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح ہمارے پاس 178 پیج کے اوپر جو ہے وہ employee کا ٹیبل ہے اور اسی پیج کے اوپر second نمبر پہ ہمارے پاس salary grade کا جو ہے وہ ٹیبل ہے یہ تین ٹیبلز ہیں جن کو ہم نے use کرنا ہے اپنی اسکیل کے اندر جو ہے اچھا یہاں پہ ہم جو ہے جو کمانڈز دی گئی ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں بیسک جو ہے وہ ہم نے structure دیکھ لیا تھا اس کا کہ ہمارے پاس اسکیل کے اندر بیسک structure کیا ہوتا ہے اور ہم کس طرح سے لکھتے ہیں اگر ہم نے ٹیبلز ریٹا جو ہے وہ get کرنا ہو ریٹریو کرنا ہو تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو ہمیں کمانڈز دی گئی ہیں ان بیسک بیسک کمانڈز کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کس طرح سے اسکیل جو ہے وہ کام کرتی ہے ون سیونٹی پیج کے اوپر جو ہے ہمارے پاس کمانڈ دی گئی ہوئی ہے select statement کے اندر select one column اگر آپ نے one column جو ہے وہ select کرنا تو آپ کس طرح سے کرتے ہیں ٹیبل ہمارے پاس جو ہے وہ employic ہے جو وہ one سیونٹی ایٹ پیج کے اوپر سب سے اوپر بنا ہوا ہے بڑا سا ٹیبل جو ہے اچھا یہاں پہ ہم نے کمانڈ کیا لکھی ہے select amp number یعنی ہم نے کہا کہ ہم جو ہے وہ amp number select کرنا چاہ رہے ہیں اور کس سے select کرنا چاہ رہے ہیں from amp یعنی from کے اندر آپ کو بتا ہے ہم table کا نام لکھتے ہیں select کے آگے ہم column کا نام لکھتے ہیں from کے آگے ہم table کا نام لکھتے ہیں تو ہم نے کیا کیا select کے آگے ہم نے column لکھ لیا جو کے amp number ہے اور from کے آگے ہم نے کیا لکھ لیا ہم نے اس table کا نام لکھ دیا تو اس طرح کیا ہوگا یہ اس table پہ جائے گا اور اس میں سے جو column ہم نے کہا ہے جو کہ ہم نے amp number کہا ہے یہ اس table سے select کر کے لے آئے گا تو اگر آپ نیچے دیکھیں تو اس نے کیا کیا اس پورے table میں سے صرف ایک column اٹھا کے نیچے دکھا دیا ہوا ہے تو یہ جو نیچے results ہیں یہ بڑے اہم ہیں ان کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ understand کرنا ہے چونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح کی کیوری جو ہے وہ run کریں گے تو ہمارے پاس کیا result آئے گا تب ہی آپ جو ہے وہ sql کو اچھے طریقے سے understand کر سکیں گے اوکے جی اگلے پیج کے اوپر ہمارے پاس 179 پیج کے اوپر جو ہے وہ یہ ہے select multiple columns اگر آپ نے multiple columns جو ہے وہ select کرنے ہو ہم نے یہ پڑھ لیا ہے لیکن میں ابھی آپ کو یہ ساری commands جو ہے وہ ایک دفعہ go through کرونے چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو understanding جو ہے آپ کے understanding جو ہے بہتر ہو جائے جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہمارے پاس جو statement ہے اس میں select amp number e name یعنی دو column ہم نے لکھنی ہے اور درمیان ہم نے کاما لگایا ہوا ہے select amp number اور e name اور آگے from کہا گے ہم نے کیا لکھنا ہوتا ہے ہمیشہ table کا نام from amp جو ہے تو یہ کیا کرے گا یہ table amp کے اوپر آئے گا اور ہم نے دو column اسے کہیں ہیں amp number اور e name یہ کیا کرے گا یہ دونوں column وہاں سے اٹھا کے لے آئے گا اور اگر آپ نیچے دیکھیں تو result میں اس نے وہی دو column جی ہیں وہ دکھائے ہوئے ہیں تو اس طرح سے یہ آپ کے table سے جی ہے وہ دو column یعنی employee کے table سے وہ amp number اور e name جی ہے یہ اٹھا کر لے آئے گا اور آپ کے نیچے جیس طرح show کروایا گیا ہے اس طرح show کروا دیا کرے گا آپ کو پتا ہے SQL جی ہے ہم database کے ساتھ communication کرنے کے لیے database کو command دینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ commands ہیں یہ جو ابھی اوپر لکھی ہوئی ہیں تو انہی commands کو ہم جی ہے وہ database کو پاس کرتے ہیں اور database ہمیں ان results میں جی ہے نا ہمیں یہ output دے رہا ہوتے ہیں اوکی جی آگے جی ہمارے پاس select all columns یہ ہم نے کل discuss کر لیا تو پھر discuss کر لیتے ہیں چیزیں یہ تقریبا ہم نے basic کے اندر discuss کر لی ہیں لیکن ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ اس لئے discuss کر رہا ہوں کہ آپ کو ذرا go through ہو جائے اور آپ کو پتا چل جی ہے ہم کس طرح سے select کی command جی ہے وہ use کرتے ہیں اگر آپ نے all columns جی ہم select کرنے ہو تو دو طریقے میں نے آپ کو بتایا ہوئے ہیں یہ آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں اپنی select کے statement کی آگئے 179 پیج کے اوپر لکھا ہوئے select steric from amp میں نے جو طریقہ کا بتایا تھا جس طرح ہم ابھی یہ دو column access کی ہیں اوپر والی statement کے اندر page number 179 کے اوپر اس طرح ہم سارے column بھی access کر سکتے ہیں ہم لکھتے ہیں select یہاں پہ اگر لکھیں amp number آجے گا ename, ename, job, mgr, hire date, sell, com commission یعنی ename, depth number اچھا اگر یہ سارے column لکھیں گے اور نیچے لکھیں گے from amp تو تو تب بھی جو ہے نا وہ سارے column وہاں سے اٹھا کر لے آئے گا اور اگر آپ نے سارے column اٹھانے ہو تو پھر دیکھ آپ کے پاس اسام سا طریقہ جو اس نے بتایا ہوئے وہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں آپ select steric from amp steric کا مطلب ہوتا ہے all یعنی آپ سارے column اٹھا کر لے ہیں table سے جو تو یہ کیا کرے گا یہ پورے کا پورا table اگر آپ دیکھیں نا 178 page کے اوپر تو جو پورا table ہے نا وہی اس نے 179 page کے اوپر اس والے query کے اندر پورا table اٹھا کر لے آئے تو اس طرح ہم جو ہے جب بھی زہرہ column ہم نے جو ہے یا سارے column جو ہے سوری ہم نے access کرنے ہو تو ہمیشہ ہم select steric from amp کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ نے selective column جو ہے وہ access کرنے ہو تو پھر select کے آگے ان columns کا نام لکھ دیتے ہیں اور from کے آگے آپ جو ہے وہ table کا نام لکھ دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے پھر جو ہے سارے column جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائیں گے اوکی جی آگے جو ہے ہمارے پاس وہ ایک ہے distinct one column اب distinct کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ repeat ہونے والے جو ہے وہ نہ لے کر آئے پھر سمجھ لیں distinct کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز repeat ہو رہی ہے تو اس کو اٹھا کر نہ لائے صرف جو ہے نا وہ اس کی unique values اٹھا کر لیا ہے مثال طور پر اگر آپ یہ جو ابھی ایم کا table ہم نے پورے کا پورا access کیا ہے اس کو اگر آپ check کریں تو اس میں ہمارے پاس جہاں department number repeat ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں کس طرح repeat ہو رہا ہے department number میں لکھا ہوئے 20 30 30 20 30 30 10 20 10 30 20 30 20 10 تو ہمیں یہ پورا column دیکھنے کے بعد یہ سمجھا گی کہ اس میں جو اصل values چاہنا وہ صرف دس بیس اور تیس ہیں تو باقی یہی values بار بار repeat ہو رہی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس repetition کے بغیر جو ہے اس column کو access کریں اس column کے اندر جو values ہیں وہ repeat ہوئے بغیر سمجھا یعنی آپ کو انصر چاہیے دس بیس اور تیس لیٹ سے تو پھر آپ جا کریں گے پھر آپ کیوری لکھیں گے select column کا نام ہی لکھنا آپ نے department number لیکن department number سے پہلے آپ ایک اور key word use کریں گے جسے انگرد ہیں distinct distinct کا مطلب ہوتا unique کہ آپ unique values اٹھا کر لیں لیکن ہم اس سے unique نہیں لکھیں گے لکھیں گے distinct کیونکہ یہ SQL نے اسی طرح define کیا ہوا ہے تو ہمیں اسی طرح ہی لکھنا پڑے گا تو لکھیں گے select distinct department number اور from m تو اب کیا ہوگا کہ وہ یہ کام کرے گا کہ وہ employee کے table میں اسے department number کا table اٹھا کر لے کر آئے گا لیکن پورا column اٹھا کر لے کر آئے گا لیکن پورا column نہیں لے کر آئے گا کیونکہ ہم نے اس سے پہلے لکھ دیا ہوا ہے distinct اب وہ کیا کرے گا وہ صرف جو ہے وہ unique values اٹھا کر لے کر آئے گا values جو repeat ہو رہی ہیں ان کو یہاں پہ شور نہیں کروائے گا اگر آپ اگلے page clip پر دیکھیں ہمارے پاس result کے اندر اس طرح لکھا ہوا ہے department number 10 20 اور 30 جو ہے تو یہ distinct کا کام ہوتا ہے distinct کا مطلب ہوتا ہے unique تو یہ اس میں سے جو values repeat ہو رہی ہیں ان کو ignore کر دے گا اور باقی values اٹھا کر لے گا تو باقی values جو مارے پاس بنتی ہیں وہ 10 20 اور 30 ہی بنتی ہیں یہی بار بار repeat ہو رہی تھی تو اس نے تھا کہ یہاں پہ ہمیں show کروا دی clear ہوگی بات جی تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ distinct column جو ہے وہ use کر سکتے ہیں دو column کے اوپر بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں جس طرح اگر آپ دیکھیں لکھا ہوا یہاں پہ distinct department number اور job جو ہے اب یہ کیا کرے گا کہ یہ job اور department number دونوں کو دیکھے گا distinct کہاں پہ ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں جس طرح آپ primary کی define کرتے ہیں primary کی اگر ایک column کی ہو تو اس میں ہوتا values repeat نہیں ہوتی اور اگر دو columns کی ہو تو دونوں columns کو ملا کے ہم نے اس طرح دیکھنا ہے کہ اس کی values repeat نہ ہوں تو اب اگر آپ دیکھیں دو columns کے اوپر ہم نے distinct لگا دی تو اب کیسے آئے گا 10 cleric اب 10 repeat ہو رہے ہیں کیوں وہ repeat ہو رہے ہیں کیونکہ job آگے جو ہے ہمارے پاس تین ہے different department number 10 کے انتر ہے یعنی cleric ہے manager ہے اور president ہے اس لئے دس یا وہ تین دفعہ آگئے بیس بھی اسی طرح تین دفعہ آگئے کیونکہ بیس والے department کے اندر بھی تین jobs تھیں یعنی ان دونوں کو ملا کے اگر آپ دیکھیں اب یہ distinct ہیں یعنی اس طرح ہم primary کی define کرتے ہیں دو columns کو ملا کر اسی طرح اگر آپ ان دو columns کو ملا کر دیکھیں تو اب آپ کی values جو یہاں وہ distinct ہیں یعنی 10 cleric 10 کے ساتھ دوبارہ cleric نہیں آئے گا 10 manager 10 جو ہے president 20 analyst 20 cleric 20 manager 30 cleric 30 manager جو ہے اور 30 جو ہے اور sales میں تو ان دونوں کو ملا کے اب distinct ہو جیتا تو اس طرح آپ multiple column کے ساتھ بھی distinct class جو ہے distinct کا key words جو ہے وہ use کر سکتے ہیں key words ہیں ان چیزوں کو کہتے ہیں جو پہلے سے define ہوتی ہیں اسکریل کے اندر ٹھیک ہے جی اوکے جی آگے ہاں جتا پھر ہمارے پاس where class ہم نے کھل where class کو بھی پڑھ لیا تھا where class ہمارے پاس conditions کو استعمال کرنے کے لیے use ہوتی ہے اور condition کے اندر کون سے simple استعمال ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھے وہ ہمارے پاس page number ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھنے پہلے 184 page number ہے جس کے اوپر یہ لکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس different قسم کے relational operator اور یہ کون کون سے ہمارے پاس چھے operators ہیں greater than less than equal to greater than or equal to less than or equal to اور not equal to تو یہ چھے operators جو ہیں یہ where class کے اندر ہم use کرتے ہیں ان کو relational operators بھی کہتے ہیں تو آپ نے یہ table relational operators کے نام سے یاد کر لینا ہے تاکہ آپ کو بتاؤ کہ ہمارے پاس relational operators جو ہیں وہ چار ہیں اب آتے ہیں ہم where clause کے اندر جو ہے یہاں پہ جو ہے select statement with where clause جو ہے اس میں ہم کیسے لکھیں گے اچھا جی آپ کو یہ کہا جاتا ہے اب یہ ذرا نا آپ نے scenarios کے اوپر بڑا ذرا focus کرنا ہے کیونکہ آپ کو scenarios ہی دیے جائیں گی جن کے against آپ نے sql کی جو ہے commands لکھنی ہوں گی مثال کے طور پر اس والے کا scenario کیا بنتا ہے جساں اس نے اوپر لکھا ہوا ہے write a query that display records of clerics from employee table اس طرح بھی ہو سکتا ہے یہاں میں تھوڑی english change کر کے بولتا ہوں write a query that display our rows with job cleric یعنی جو cleric والی jobs ہے نا اس کی تمام روز کو show کروا دے اب ہم کیا کریں گے دیکھیں ہم نے یہاں پہ column کی بات ہی نہیں کی ہم نے کہا پورا table ہی show کروا دے کوئی مسئلہ نہیں تو ہم نے لکھا select steric from m steric کا select steric کا مطلب ہو گیا تمام columns from m کا مطلب ہو گیا employee table سے اور آگے where کی clause کے اندر ہم نے کہا کی اس کو اب تین لائنوں میں لکھنے ہیں سانی کے لیے نا آپ کو پتا لگے آپ differentiate کر سکے چیزیں ہوں جس طرح میں نے آپ کو کل سمجھایا تھا تو where کی clause کے اندر جائے پھر آپ لکھیں گے job equal to cleric اب cleric کی بات ایک اور آپ نے یاد رکھنی ہے یہ لکھا ہوا ہے single quote کے اندر تو آپ نے اسے single quote کے اندر ہی لکھنا ہے اب بتا دیتا ہوں آپ کو جو ہے کہ جب آپ نے اس طرح سے equal کرنا ہو تو single quotation ہم ان تمام columns کے لیے استعمال کرتے ہیں جن کی data type جو ہے جن میں data جو ہوتا ہے وہ alphabetic form میں ہوتا ہے یعنی alphabetic form میں ہوتا ہے جن میں سارے جی ہیں وہ آپ کے alphabets use ہوئے ہوتے ہیں لیکن اگر number ہو تو پھر آپ single quote میں نہیں لکھیں گے کے لیے روگی بات جی where کی clause کے اندر جب بھی آپ نے equal کا sign use کرنا ہے اس کا کہا کہ جب آپ نے کوئی value لکھنی ہے تو آپ نے کس طرح سے لکھنی ہے کہ اگر وہ جو ہے وہ alphabetic form میں ہے تو single quote کے اندر لکھیں گے یعنی single comma کے اندر لکھیں گے سنگل quotation ہی ہے single quote کہتے ہیں اور اگر جو ہے وہ numbers ہیں تو آپ اس کو بغیر ہی لکھتیں گے single quote کے لیے تو ہمارے پاس یہاں پہ پھر جو ہوگی کیا کیا اس نے وہ table پہ گیا ہے employee table میں سے اس نے سارے column وہاں پہ select کر لیے لیکن روز کو select کرتے ہیں اس نے یہ کام کیا ہے اس نے job کے اندر جہاں جہاں پہ کلرک تھا نا صرف وہ والی روز جہاں اٹھا کر لیا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس page number 178 کے پورا table ہے اس میں ہمارے پاس job کے اندر کافی ساری روز ہیں لیکن چونکہ ہم نے یہاں پہ کہہ دیا تھا where job equal to cleric تو وہ کیا کرے گا وہ صرف جو cleric والے ہیں یعنی job کی column پہ جائے گا اور وہاں پہ جو جو values cleric کی تھی نا صرف وہ والی روز اٹھا لے گا یہی ہم جہاں وہ کہتے تھے شروع میں جو ہم نے کل پڑا تھا کہ where کی clause جہاں نا یہ آپ کی روز کو filter کرتے ہیں میں repeat کرتا ہوں وہی والی بات جہاں کہ select کے اندر آپ column لکھتے ہیں from کے اندر آپ tables لکھتے ہیں اور where کی clause کے اندر آپ جہاں وہ rows لکھتے ہیں یہی اصل میں تین چیزیں ہوتی ہیں آپ کی ایک table کی table column اور rows تو یاد رکھیں select کی clause کے اندر ہم column لکھتے ہیں from کی clause کے اندر ہم جہاں وہ tables لکھتے ہیں میں table کا نام لکھتے ہیں اور where کی clause کے اندر ہم جہاں وہ rows کے اوپر condition لکھتے ہیں یعنی rows کون کون سی آئیں گی تو یہاں پہ ہم نے کہہ دیا کہ صرف وہ والی روز آئیں جہاں پہ job equal to cleric اس نے کیا کیا ہے اس نے صرف وہی روز وہاں سے اٹھائی اور آپ کو یہاں پہ show کروا دیا یہ where کی clause آگے بھی ہمارے پاس ہے اس کو ہم ابھی آگے detail سے پڑھنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم نا یہ ایک اور clause ہمارے پاس آگے ہے order by کی اس کو بھی ہم discuss کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے یہ بات clear ہو جائے باقی where کی جو باقی ہے نا ہمارے پاس detail وہ آگے جا کے پڑھتے ہیں اچھا جی یہ order by جو ہے یہ کیا کام کرتی ہے order by کا مطلب اگر آپ انگلیش میں دیکھیں تو order کا مطلب کیا ہوتا ہے ترتیب لگانا اور ترتیب ہمیشہ دو تھرہ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی order کا مطلب ہے ترتیب لگانا clear ہوگی بات اور ترتیب ہمارے پاس دو تھرہ کی ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ کا ٹیسٹ ہوا اور میں کہتا ہوں اس کو order کر دیں یعنی اس کو جی ہے وہ آپ ترتیب لگا دیں sorting بھی ہم کہتے ہیں اسے جی ہے sort کر دیں اس کو جی ہے تو اب آپ پوچھ سکتے ہیں سر کس طرح سے ہم نے sort کرنا ہے تو وہی چیز ہم نے یہاں بھی بتانی ہوتی ہے sorting دو تھرہ سے ہو سکتی ہے سب سے کم نمبر والے اوپر اور اس سے نیچے اس سے زیادہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ اس طرح ہم رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ والا نیچے آجے گا اس کو ہم ascending order کہتی ہیں اور دوسرہ order ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کو ہم descending order کہتی ہیں اور descending کیا ہے کہ سب سے زیادہ نمبروں والا سب سے اوپر اس سے کام والا اس سے نیچے اس سے کام والا اس سے نیچے اچھا اگر فرض کر لیں یہ ترقیب لگاتے ہوئے دو بچوں کے نمبر سیم ہے تو پھر کیا کریں گے ہم جے کوئی مسئلہ نہیں کسی ایک اوپر رکھ دیں اور کسی دوسرے کو نیچے رکھ دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ دونوں کے نمبر سیم ہے تو ہم آرڈر جیہاں وہ سیم پریکی سے کر دیں گے یعنی کہ جس کو مرضی اوپر رکھ دیں جس کو مرضی نیچے کر دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اوکی جی یہ تو نمبرنگ کی آرڈرنگ جو ہے اور اگر آپ نے جو ہے وہ آرڈر کرنا ہو الفابیٹس کے اوپر لیٹس میں کہتا ہوں اے بی سی کو آرڈر کریں اور میں نے ڈیفرنٹ نام دیئے ہوئے ہیں جس طرح یہاں پہ بھی نام دیئے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر جو آپ کی آرڈرنگ ہوگی نا وہ اس طرح سے ہوگی کہ پہلے اے والے سارے نام آ جائیں گے پھر بی والے آ جائیں گے پھر سی والے پھر ڈی والے پھر ای والے یعنی جس طرح آپ کی ای بی سی جو ہے جسے ہم الفابیٹس کہتی ہیں وہ آرڈر میں ہے نا اسی طرح آپ نے سارا کچھ آرڈر میں لکھ دینا ہے تو یہاں پہ آرڈر بھائی کے جو ہے وہ آپ کی آجائے گی ڈسینڈنگ یہ ہو جائے گی یعنی یہ سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور آگے آپ نے اسے جو ہے وہ لے کر چلنا ہے کہ لے روگی بھائی یہ والی جائے اب جو ہے اگر ہم جو ہے وہ یوز کریں یہاں پہ آرڈر بھائی کی کلاوز جو ہے اور ہم نے یہاں پہ کیوری جو لکھی ہے وہ پیج نمبر ون ایٹی ون کی اوپر ہم نے کیوری لکھی ہے سیلیکٹ سٹیریک فرام ایمپ سیلیکٹ سٹیریک کا مطلب ہی ہوگا آپ سارے کولم سیلیکٹ کر لیں فرام ایمپ کا مطلب ہوگا آپ ٹیبل ایمپ سے جو کر لیں اور آرڈر بھائی ای نیم یعنی ہمیں ایک کولم کے اوپر جو ہے وہ آرڈر بھائی کی کلاوز لگائیں گی یعنی ان کو آرڈر کس طرح سے کرنا ہے ان کی ترقیب کس طرح سے لگانی ہے وہ آگے میں نے لکھ دیا ہوا ہے ای نیم یعنی وہ کیا کرے گا وہ ہمارے پاس جو ای نیم کا کولم ہے اس کے اوپر یہ ترقیب لگائے گا اور باقی ساری روز پر اسی کے مطابق جو ہے وہ لکھ دے گا تو اگر آپ ریزلٹ کے اندر دیکھیں تو کیا اس نے ای نیم یعنی جو ہمارے پاس نیم کا کولم تھا اس کو اٹھایا ہے اور اس کی ترقیب لگا دیا ہے اور اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اب آپ کو سارے جو نام ہیں وہ ایک ترقیب سے نظر آ رہے ہیں یعنی پہلے اے والے آ رہے ہیں پھر بی والے اب پھر سی والے پھر ڈی نہیں تھا ای نہیں تھا تو آگے ایف وال آگیا اس طرح آگے جو ہے ہمارے پاس جی ای ایچ آئی نہیں تھا تو آگے جی وال آگیا تو اس نے اس طرح ہیں ترطیب لگا کے ہمیں سارے نام شو کروا دیے تو آپ یہ ترطیب جو ہے آرڈر بائی کی یہ کسی بھی اور کولم پر لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ سیلوی پر لگا دیں آپ ڈپارٹمنٹ نمبر پر لگا دیں آپ ہائیڈ ڈیٹ پر لگا دیں آپ امپلائی نمبر پر لگا دیں آپ کمیشن پر لگا دیں کسی بھی چیز کے اوپر لگا دیں تو یہ اس کو ترطیب سے دکھا دے گا لیکن کس ترطیب سے دکھائے گا ڈیفالٹ یعنی جو اس کے ڈیفالٹ ہوتی ہے جو ہم نہیں لکھتے تو ہمیشہ آسینڈنگ آرڈر میں دکھاتا ہے آسینڈنگ یہ ہے کہ سب سے چھوٹا پہلے اور اس سے آگے بڑھے جائے ٹھیک ہے یہ چھوٹے سے بڑھے کی طرف جانا آپ نے اس کو ہم آسینڈنگ آرڈر کہتے ہیں اور آسینڈنگ آرڈر کیا ہوتا ہے بڑھے سے چھوٹے کی طرف مثال طور پر اگر آپ اگلی کیوری دیکھیں پیج نمبر ایٹی ون کے اوپر سلیکٹ یہ اب اس نے کیوری میرے طریقے کا مطابق لکھی ہوئے باقی کیوری اس نے ایک لائن میں لکھی ہوئی تھی آپ نے البتہ اسی طریقے سے کیوری لکھنی ہے جو ابھی طریقہ آپ یہاں پر نظر آ رہے ہیں سلیکٹ ای نیم جوب اور سیلری کتنے کولم ہم نے سلیکٹ کی ہیں تین کولم کولم ہمارے پاس آٹھ ہیں لیکن اس میں سے ہم نے تین کولم سے رکھتی ہیں کون کون سے ای نیم کاما جوب اور کاما سلری اینڈ والے کولم کے آگے آپ نے کاما نہیں لکھنا اور فرام کس ٹیبل سے ایمپلائی کے ٹیبل سے اور آرڈر بائی کیا کر دیا ہے آرڈر بائی کے اندر ہم نے کر دیا ہے سلری لیکن صرف سلری نہیں لکھا آگے ہم نے لکھ دیا ہوا ہے ڈسینڈنگ ڈسینڈنگ کو شارٹ میں لکھنا اور اسی طرح لکھنا آپ نے ڈسینڈنگ پورا نہیں لکھنا جو جس طرح لکھا ہے آپ نے اسی طرح ہی فالو کرنا ہے تو ڈسینڈنگ جو ہے ڈی ای ای اسی آسینڈنگ کیا ہوگا اے ای اسی اور ڈسینڈنگ کیا ہوگا ڈی ای اسی آسینڈنگ اگر آپ نہ بھی لکھیں تو ڈی فالٹ وہ ہی ہوتا ہے وہ ہمیشہ آسینڈنگ کے مطابقی کرتے ہیں لیکن اگر ڈسینڈنگ آرڈر میں آپ نے دیکھنا ہو تو پھر آپ کے ساتھ ڈسینڈنگ لکھنا پڑے گا ڈسینڈنگ کا مطلب یہ ہے سب سے زیادہ والی ویلیو پہلے اور باقی اس سے چھوٹی بعد میں اس سے چھوٹی بعد میں اب اگر آپ جو ہے یہ اوپر جو ٹیبل ہمارے پاس دیا گیا ہوا ہے امپلائی کا اس کو آپ دیکھیں تو اس میں سیلریز جو ہیں وہ دکھائی گئی ہوئی ہیں اب ان سیلریز کی مطلب سے ہم نے ترتیب لگانی ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے پاس جو امپلائیز ہیں ان میں سب سے زیادہ سیلری کس کی ہے ہم ڈسینڈنگ آرڈر میں لگا دیں گے اس سے کم کس کی ہے تو ہم نے یہ کیوٹی لکھی جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہے تو ہمارے پاس ریزلٹ میں دیکھنے کیا ہو گیا اب دیکھیں ای نیم کے اوپر کوئی ترتیب نہیں لگی ہوئی ک پہلے ہے اس بعد میں ہے ایف اس کے بعد میں ہے جے اس کے بعد میں بی اس کے بعد میں سی اس کے بعد میں اے اس کے بعد میں پھر ٹی آگیا ہوئی ناموں کے شروع والے جو لیٹرز ہیں جوہبیں بھی ڈیفرنٹ طریقوں سے لکھا ہوئے پی ہے اے ہے پہلے پہلے ورڈز بورڈ آن لیکن سیلری میں ترتیب لگی ہوئی ہے ساری سیلری میں کس طرح ترتیب لگی ہوئی ہے سب سے زیادہ جو سیلری والا بندہ وہ پہلے پھر تین ازار تین ازار دوزار نو سب ستر دوزار آٹھ سو بچاس and so on دیکھیں اس نے کیا کیا ہوئے آرڈر بائی کلاس ہم نے سیلری کو پر لگائی اس نے کیا کر دی اس نے سیلری کو جو ہے وہ آرڈر میں ترتیب میں کر کے لکھ دیا لیکن اگر آپ یہاں پہ جو ہے وہ دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے کم سیلری سب سے نیچے اور سب سے زرہ سیلری سب سے اوپر ہے اس کو کہتے ہیں ڈیسینڈنگ آرڈر اور اگر اسینڈنگ ہوتا اسی کو آپ صرف آرڈر بائی سیل کر دیتے ہیں آپ کچھ بھی نہ لکھتے تو وہ اسینڈنگ ہونا تھا تو پھر یہ ترتیب بلکل اولٹی یعنی سب سے نیچے والی رو سب سے اوپر اور سب سے اوپر رو سب سے نیچے اسی طرح ترتیب میں آ جانی تھی یعنی ریورس آرڈر میں آ جانی تھی کیونکہ یہ دیسینڈنگ آرڈر ہے اور اسینڈنگ اس کا جو ہوگا وہ ریورس ہوگا اگر ہم نے دو کولمز کو ترتیب میں لگانا ہو آرڈر بائی کرنا ہو دو کولمز کے مدد سے تو پھر ہم کس طرح سے کریں گے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس نے کیا ہوئے آرڈر بائی ڈپارٹمنٹ نمبر اور آگے کر دیا ہوئے سیلری اس کی ڈسینڈنگ آرڈر میں لگا دی ہوئے کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں ہمیں پتا چلے کہ ہمارے پاس کس طرح سے سیلری آ رہی یہاں پہ اس نے کام خراب کیا ہوئے جس کے جیسے میں یہ ہو سکتا تھوڑی سمجھ نہ آئے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہوئے کہ سیلیکٹ ای نیم اور سیلری آگے دیپارٹمنٹ نمبر اس نے میس کر دیا ہوئے تو دیپارٹمنٹ نمبر بھی اگر سالک تھا تو ہمیں پھر یہاں پہ دیپارٹمنٹ نمبر بھی نظر آ رہا ہونا تھا چھیک ہے جی آپ کو پتہ دیپارٹمنٹ کتنے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل تین دیپارٹمنٹ ہیں کیا کیا نمبر ہیں ان کے تین نمبر ہیں دس بیس اور تیس اگر ایسے ٹوٹل چار ہیں لیکن تین ایسے دیپارٹمنٹ ہیں جن میں لوگ کام کر رہے ہیں چوتھا دیپارٹمنٹ ہم نے بنا لیا لیکن ابھی اس میں ہم نے لوگوں کو ہائر نہیں کیا ہوا تو تین دیپارٹمنٹ سے ان کے نمبر ہم نے دیکھے تھے ابھی پچھلی ایک کیوری کے اندر دس بیس اور تیس اچھا ان تین دیپارٹمنٹ کے مدد سے ہم نے کیا کیا ہوئے ہم نے دیکھا دس کے اندر سیلی کس کی زیادہ ہے اور سہکات زیادہ سے کم کی طرف گئے ہیں بیس کے اندر کس کی زیادہ اور زیادہ سے کم کی طرف گئے ہیں اور تیس کے اندر کس کی زیادہ اور اس کے ہم جے وہ کم کی طرف گئے ہیں تو اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے آرڈر بائی کیا دپارٹمنٹ نمبر وہ لکھا نہیں ہوا ساتھ اس لیے آپ کو سمجھ جدرہ کم آئے گی شاید لیکن آپ سمجھیں کہ ساتھ ڈپارٹمنٹ نمبر بھی لکھا ہوا ہے پہلے فرض کر لیں ساتھ دس والے ہیں پھر بیس والے ہیں پھر تیس والے ہیں آرڈر بھائی ہم نے کر دیا ڈپارٹمنٹ نمبر اور سیلری کو ہم نے ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھا ہے تو ڈپارٹمنٹ نمبر میں آرڈر سے کیا مراد ہے کہ ڈپارٹمنٹ نمبر پہلے لکھے جائیں گے وہ دس والے پہلے آجیں گے فرض کر لیں پھر بیس والے آ جائیں گے پھر تیس والے آ جائیں گے اور پھر ان میں دیکھا جائے گا کہ ہمارے پاس جو ہے سیلری ڈیسینڈنگ آرڈر میں کس طرح سے ہے اگر آپ دیکھیں نا پہلی جو ہمارے پاس تین روز ہیں اس والے ریزلٹ کے اندر کنگ کلارک اور ملر ہیں تو ان کی سیلری جو ہے یہ اس طرح ایک دپارٹمنٹ میں ہو اگر آپ چیک کریں پسٹر ٹیبل سے تو کنگ کلارک اور ملر جو ہیں وہ کس دپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں ہمارے پاس کلارک ہے کلارک جو ہے ہمارے پاس یہ بھی دپارٹمنٹ نمبر ٹین میں کام کر رہے ہیں یا پیچھے سے دیکھ لیں پورے ٹیبل میں سے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے تیسرا بندہ جو ہے پہلی تین روز کے اندر ملر ہے ملر جو ہے ہمارے پاس یہ بھی دپارٹمنٹ نمبر دس میں ہی کام کر رہے ہیں یعنی آپ اس کے شروع میں لکھ لیں آپ کیوری میں تھوڑی چیننگ کر لیں آگے کومہ لگائیں کاما لگا کے آپ آگے لکھیں ڈیپٹ نمبر ڈی ای پی ٹی این او چونکہ یہ اسی طرح جو ہے وہ ٹیبل میں بھی لکھا ہوا ہے اور اس ریزرلڈ کے شروع میں آپ لکھیں ڈیپٹ نمبر تاکہ آپ کو نا تھوڑا اندازہ ہو جائے کہ یہ کام ہوگا کس طرح سے ہے اس نے کیوری جو لگا دی ہے لیکن ساتھ لکھا نہیں ہے اب آپ کیا کریں اب آپ جو ہے وہ آرڈر بائی کو سمجھیں پہلے تینوں کے کیا آگے ہیں ہمارے پاس جو ہیں جو ڈیپٹ نمبر دس کلار کا بھی دس آگیا اور ملر کا بھی دس آگیا چونکہ آرڈر بائی ڈیپٹ نمبر ڈیپٹ نمبر کس میں تھا آسینڈنگ میں ہے یا ڈیسینڈنگ میں ہے چونکہ اس کے اگر کچھ نہیں لکھا ہوا تو یہ ہمیشہ آسینڈنگ آرڈر میں ہوگا تو لہٰذا یہاں پہ ہمارے پاس ڈیپٹ نمبر دس سے سٹارٹ ہوگا اگر ڈیسینڈنگ میں ہوگا تو پھر یہ تیس سے سٹارٹ ہونا تھا اچھا مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ تین ایک ہی ڈیپٹنمنٹ میں ہوں گے کیونکہ آپ اگر سیلری کو دیکھیں تو وہ پانچ ہزار پھر چوبی سو بچاس پھر تیرہ سو پھر آگے پھر تین ہزار آگئی ہے ان ترتیب پھر جو ہے وہ شروع سے شروع ہو گئی ہے تو مجھے پتا چلا کہ یہ تینوں پھر جو نا وہ ایک ڈیپٹنمنٹ کے ہی ہوں گے اس لئے ان کے اندرجہ نا وہ سیلری کی ترتیب لگی ہوئی ہے اچھا اگر آپ سکوٹ اور فورڈ کو دیکھیں جو اگلے دو روز ہیں ویسے تو یہ چلیں گی آپ کی نا سمیت تک جائیں یہ تینوں یہ باقی جو ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ ہوں ایک ڈیپٹنمنٹ میں کام کرتے ہیں مین ٹیبل پہ ہیں سکوٹ فورڈ اور جونز کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے جو سکوٹ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو سکوٹ ہمارے پاس دپارٹمنٹ نمبر بیس میں کام کر رہے سمیت بھی ہمارے پاس دپارٹمنٹ نمبر بیس میں کام کر رہے جونز جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ہمارے پاس دپارٹمنٹ نمبر بیس میں ہی کام کر رہے تو اس طرح سے یہ اگلے جو پانچ روز ہیں یہ بیس والی ہیں یعنی یہ بیس دپارٹمنٹ نمبر والی ہیں آپ لکھیں ان کے شروع میں بیس کہ یہ سارے جو ہیں وہ بیس دپارٹمنٹس والے ہیں اوکے جی تو یہ ہمارے پاس جو پانچ روز ہیں کیونکہ ان میں ترطیب لگی ہوئے تین ہزار تین ہزار انتیس سو پچتر کیارہ سو آٹھ سو اس کے آگے پھر اٹھائیس سو پچاس سے شروع ہو گیا ہے تو مطلب یہ جو باقی سارے ہیں یہ پھر تیس والے ڈپارٹمنٹ سے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ شروع میں ایک کولم جو ہے وہ ایڈ کر لیں ریزلٹ کے اندر اور جو ہے وہ کیوری کے اندر بھی آپ آگے جو ہے وہ لکھنے ڈپارٹمنٹ نمبر تاکہ آپ کو سمجھ آجے کہ یہ کیوری کا ریزلٹ کس طرح سے آیا ہے اور اس میں پھر آپ جو ہے وہ لکھ لیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ آگیا دس آگیا کنگ آگیا دس جو کولم نمبر سوری ڈپارٹمنٹ نمبر دس ہے وہ ایک لارک ہے اور ملر بھی ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ نمبر دس میں ہے پھر آگے پانچ بیس کے آگے اور چھے جو ہیں ہمارے پاس وہ تیس والے آگے تو ٹوٹل چودان روز ہی ہمارے پاس جو ہیں تو یہ چودان روز ہی ہمیں یہاں پہ پھر شو ہو رہی ہیں تو کیوری کے اندر آپ نے کیا چین کرنی ہے کیوری کے اندر آپ نے آگے کاما ڈال کے ڈپ نمبر لکھ لینے اور ریزلٹ میں آپ نے شروع میں ڈپ نمبر لکھنے اور اس کے آگے نیچے ریزلٹ لکھنے پہلے تین کولم کے شروع میں دس دس لکھنے سوری تین روز کے شروع میں پھر اگلی جو پانچ ہیں وہ بیس والی ہیں اور اگلی جو چھے ہیں وہ تیس والی ہیں تو اس سے آپ کو سمجھا جائے گی آرڈر بائی کیسے لگا ہے کہ آرڈر بائی پہلے دپارٹمنٹ نمبر اور اس کا یہ کچھ نہیں لکھا واہ لہذا یہ سینڈنگ ہے لہذا پہلے دس والے سارے آئیں گے پھر بیس والے سارے آئیں گے اور پھر تیس والے سارے آئیں گے اور سیلری کو ہم نے کیا کر دیا ہوئی دسینڈنگ یعنی سینڈنگ ہوگی سیلری یعنی پانچ ہزار والے پہلے پھر اسی طرح ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر ڈپارٹمنٹ میں جو اس سے پچھلے کیوری تھی اس میں سیلری جنرل ڈسینڈنگ لگائی تھی وہ ہم نے اوورال لگا دی تھی جنرل آئیز یعنی کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو ہم نے سپیسیفک نہیں کیا تھا اب ہم نے کہا ہمیں ہر ڈپارٹمنٹ میں جہے نا وہ آپ بتائیں کہ ہائیس سیلری کیا ہے اور لویس سیلری کیا ہے اس لیے پھر ہم نے کر دیا ہے ڈپارٹمنٹ نمبر آرڈر بائی کے اندر اور آگے لگ دیا ہے سیلری ڈسینڈنگ آرڈر کے اندر اب میرا خیال ہے آپ بات سمجھ گئی ہوں گے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ یہی بلا جو ٹاپک ہے جہاں سے شروع کیا نا میں نے یہ والے کیوری جو ہے وہاں سے آپ پھر بیک وڈ کر کے جو ہے دوبارہ سے سنیں امید آپ کو سمجھ آجے گی اوکے جی آگے ہمارے پاس آگے پھر اریتمیٹک اپریشن کے اریتمیٹک اپریشن کس طرح یوز کرتے ہیں کل میں نے آپ کو سینڈ کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ آپ سیلیکٹ کلاوز کے اندر جو ہے وہ کولم کے نیم لکھتے ہیں اور اگر آپ نے کولم کے اوپر کوئی اریتمیٹک اپریشن پر فارم کرنا تو وہ لکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے کولم نیم اگر آپ دیکھیں جو سیلیکٹ کے اندر ہم لکھتے ہیں اس کے ساتھ اب ہم جو ہے وہ اریتمیٹک اپریشن بھی لکھا کریں گے اب کیوری کیا ہے کیوری اگر آپ نکھ سے دیکھیں پیج نمبر بان ایٹی ٹو کے اوپر جہاں پر ٹیبل بنا ہوا ہے اریتمیٹک اپریشن ہمارے پاس وہی چار ہیں پلاس مائنس ملٹیپلکیشن اور ڈیویین سیمبل ان کے ذرا دیکھنے یہ ٹیبل ذرا یاد رکھ لیں تاکہ آپ کو یہ چار اپریشنز یاد رہیں اور اب اگر آپ آگے دیکھیں تو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اگزیمپل سیلری ہے رائٹہ کیوری ڈیسپلی ای نیم اینویل سیلری ان کمیشن دیکھیں ہمیں بہت چل گیا ہے کہ کون کون سا کالنم لکھنے ہیں لیکن ایک جو چیز ہے یہاں پہ وہ یہ ہے اینویل سیلری ہمارے پاس صرف سیلری ہے منت کی ہمارے پاس اینویل سیلری نہیں ہے لیکن ہمیں یہ تو پتا ہے نا کہ ایک سال کے اندر کتنے جی ہیں وہ مہینے ہوتے ہیں ایک سال کے اندر ہمارے بارہ مہینے ہوتے ہیں تو اگر ہمارے پاس جو سیلری ہے جو ایک مہینے کی ہے اس سے ہم نے بارہ مہینوں کی سیلری نکالنی ہو یعنی سال کے سیلری نکالنی ہو تو ہم کیا کریں گے اسے بارہ سے ملٹی پلائی کر دیں گے ملٹی پلائی کیلئے سیمبل ہمارے پاس کیا یہاں پہ سٹیرک ہے تو ہم نے کیوری کیا لکھی سلیکٹ ای نیم اب سیلری چونکہ ایک مہینے کی نہیں ہم نے فائنڈ کرنی ہے ہم نے بارہ مہین ہوگی کرنی ہے سیلری ملٹیپلائی بائی ٹویلو یہ ہے ہمارے پاس ریتمیٹک اپریشن ملٹیپلائی بائی ٹویلو کر دیا اور آگے ہم نے کاما ڈال کے کمیشن لکھ دیا اور فرام کے اندر کیا لکھ دیا ایم ٹیبل جو ہے اب دیکھیں ہمارے پاس جو ریزلٹ ہے اس میں کیا آگیا ہوگا ہے اب سیلی اصل نہیں جو بارہ ملٹیپلائی کی ہے تو ہمارے پاس ہی اینویل سیلری بن گیا ساری کے لئے روگ بار جی اوکے اگلی جو کیوری ہمارے پاس اس میں دیکھ اس نے کیا کیا ہوئے کہ سیلری میں دو سب چاس کمیشن ایڈ کریں اور پھر اس کو بارہ ملٹیپلائی کر کے ہمیں شروع کروا دیں یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمپلائیز کی سیلری ہم نے دو سب چاس روپے بڑھا دی پر مند چیئے پھر آپ نے اس کو بارہ ملٹیپلائی کر کے ہمیں شروع کروانا ہے تو یہاں بھی اوپر لکھا ہے آرڈر پریسیڈنس اب وضع میتھمیڈکس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے اگر ہم جو جمع منفی ضرور تقسیم چاروں ایک ہی سوال کے اندر آ رہے ہیں تو پہلے ہم کیا کریں گے پہلے جمع منفی کریں گے یا ضرور تقسیم کریں گے تو اگر آپ کو میتھمیڈکس کا تھوڑا بہت بیسی کا پتہ ہے تو ہم ملٹیپلیکیشن اور ڈیویین پہلے کرتے ہیں اور پھر بعد میں جمع اور منفی کرتے ہیں کیونکہ جو ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن اور ڈیویین ہے ان کی پریسیڈنس زیارہ ہوتی ہے یوں کہہ لیں ان کی آہ اتھارٹی زیارہ ہوتی اس لئے میں پہلے یہ کام کرنا پڑتا ہے اور جمع منفی بعد میں کرنا پڑتا ہے تو یہی کام یہاں پہ بھی ہوگا یہاں پہ لکھا ہے سیلری جمع دو سبچاس اور ضرب بارہ تو پہلے کیا ہوگا پہلے سیلری کے اندر دو سبچاس جمع ہوں گے میں پہلے بارہ سے ضرب ہوگی ظاہری بات ہے پہلے بارہ سے ضرب ہوگی کیونکہ ضرب کی پیسیڈنس زیارہ ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں پہلے سیلری میں دو سبچاس جمع ہوں اور پھر بارہ سے ملٹیپلیکی ہو تو پھر آپ اسی پیج کے انڈ کے اوپر اگر آپ کی یہاں پیئی یہ دیکھیں تو اس میں اس نے ایک بریکٹ ڈال دی ہوئی ہے میں آپ ایسے کرتے ہیں جب بریکٹ آ جاتی ہیں تو پہلے ہم نے بریڈ کر اندر والا کام کرنا ہوتا آپ نے میتہ میٹکس وڈر پڑھا ہوگا یہ نائن دیں گز Depois میں پڑھا ہوگا تم بریڈ کندر والا کام پہلے کریں گے چاہے اس کی پرسیڈنس کام کیے چاہے اس کی حمیت کام ہے اپلاس کی حمیت کم ہے ملٹیپلیکیشن سے لیکن چونکہ وہ بریکٹ کے اندر آگیا ہے تو پہلے ہم نے اس کو جا پر فارم کرنا ہے اور پھر بریکٹ کے باہر والے کام کو کریں گے تو اوپر والے جو ہے وہ آنسر میں کیا ہوگا پہلے بارہ سے دو سب چارس کو ملٹیپلی کریں گے اور جو آنسر آئے گا اس کو ہم سیلری میں جمع کر دیں گے لیکن نیچے والے میں ہم جو اصل کام ہم نے کرنا ہے کہ ہم پہلے سیلری میں دو سب چارس جمع کریں گے یعنی کی سیلری دو سب چارس رو پر بڑھا دی ہاری کیجئے اور پھر اسے ہم بارہ سے ملٹیپلی کر دیں گے دونوں ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں آپ ان کو کمپیر کر سکتے ہیں دونوں ریزلٹس میں رہے وہ آنسر ہمارے پاس ڈیفرنٹ آ رہا ہے پہلے میں سویت کی سیلری آ رہی ہے اٹھ تیسو کیوں کیونکہ ہم نے بارہ سے دو سب چارس کو ملٹیپلی کیا اور پھر اسے سیلری میں جمع کر دیا اور دوسرے میں ہماری آ رہی ہے بارہ ہزار چھے س جو کیونکہ ہم نے پہلے سیلری میں دو سب چارس جمع کیا وہ سیلری ہماری بڑھ گئی اور پھر جب ہم نے اسے بارہ سے ملٹیپلی کیا تو ہمارے پاس آنسر جا ہے وہ زیادہ آ گیا کلیر ہوگی بات جی والی اوکے جی تو آگے آجتے ہیں پھر ہمارے پاس ریلیشنل اپریٹرز ریلیشنل اپریٹرز ہمارے پاس یہ چھے ہیں چھے اپریٹرز ہیں اگر آپ ٹیبل میں دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو یہ ٹیبل بتایا ہے گیٹرزین لیس تین ایکوال ٹو گیٹرزین آر ایکوال ٹو لیس تین آر ایکوال ٹو اور ناٹ ایکوال ٹو اور یہ سارے ریلیشنل اپریٹر ہم نے ویر کی کلاوز کے اندر یوز کر رہے ہیں یہ ہمارا آخری ٹاپک ہے اس کے بعد ہم لیکچر کو اینڈ کر دیں گے تو ویر کی کلاوز کے اندر ہم جو ہے کس طرح سی یوز کریں گے اب دیکھیں گے کیوری ہم نے پہلے بھی لگائی تھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے رائٹہ کیوری ڈیسپلی نیم جوب اینڈ ڈیپارٹمنٹس آف آل کلرکس یعنی کلرکس کیجئے ہیں پیچھے کی انگلیز زیادہ ڈیفرنٹ لکھی ہوئی تھی یہاں بھی زیادہ ڈیفرنٹ لکھی ہوئی ہے لیکن بات ایک ہی ہے تم کیا کریں گے تین کولم اس نے کہا ہے تو سریکٹ اندر ہم تین کولم کے نام لکھی دیں گے ای نیم جوب اور ڈیپارٹمنٹ نمبر ٹیبل جو ہمارے پاس ایمپلائی کا ٹیبل ہے فرام کے اندر ایمپلی کے دیں گے اور ویر کی کلاس کے اندر ہم کیا کریں گے جوب ایکول ٹو ایکول کے لیے ہم ایکول کا سائن ہی یوز کرتے ہیں سنگل ایکول کا سائن جوب ایکول ٹو کلرک اور کلرک چونکہ الفابیٹس ہیں اس لیے ہم انہیں اسے سنگل کوٹ میں لکھی دیا ہوئے لہذا ہمارے پاس وہ سارے کلرکس ان کے نام اور ان کے ڈیپارٹمنٹ نمبر ہمارے پاس آٹھیں گے اب یہ دیکھیں ترہا بڑا ٹیبل تھا اس میں سے صرف ہم نے یہ چیزیں لے کر آئے ہیں کیونکہ ہم نے تین کولم کہے تھے سیلیکٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں ٹیبل ہم نے ایمپ کہا تھا فرام کے اندر کے دیکھ لیں آپ جو ہے اور ویر کی کلاس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ساری روز لے کر نہیں آنی صرف وہ روز لے کر آنی ہے جن میں جوب جو ہے وہ کلرک کی ہے جو جوب ایکول ٹو کلرک ہے تو صرف وہ والی روز اٹھا کر وہ لے آئے نیکس کیوری اگر آپ دیکھیں تو رائٹہ کیوری جائے ڈسپلی آل ڈپارٹمنٹ نیمز بھی دیپارٹمنٹ نمبر گریٹر دن ٹوینٹی یعنی آپ ڈپارٹمنٹ نیم بھی بتائیں لوگوں کے ان کے ڈپارٹمنٹ نیم بھی بتائیں لیکن کنڈیشن کیا لگا دی ہے کہ جن کے ڈپارٹمنٹ نمبر ٹونٹی سے بڑے ہیں ہے تو ٹونٹی سے بڑے کون سے ہوں گے تھرٹی اور فورٹی ٹھیک ہے جی تو ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ والی جو انفرمیشن ہے یہ ہمارے پاس دو ٹیبلز کے اندر پڑی ہوئی ہے ایمپلائی کے ٹیبل میں بھی پڑی ہوئی ہے اور ڈپارمنٹ کے ٹیبل میں بھی پڑی ہوئی ہے لیکن آپ کو بتا کہ ایمپلائی کے ٹیبل کے اندر صرف دپارٹمنٹ نمبر ہے دپارٹمنٹ نیم نہیں پڑا ہوا لہذا یہ کیوری ہم نے پھر جا ہے وہ ایمپلائی کے ٹیبل کے اوپر نہیں لگانی تو یہ کیوری ہم لگائیں گے دپارٹمنٹ کے ٹیبل کے اوپر جس کا نام ڈیپٹ ہے ڈی ای پی ٹی کیوں کیوں کے اندر جا ہے وہ تمہارے پاس تین کولم ہیں ڈیپارٹمنٹ نمبر ڈیپارٹمنٹ نیم اور لوکیشن ایلو سی ہے تو لہذا یہ ہم کیوری اس کے اوپر لگائیں گے اس لیے فرام کے اندر ڈیپٹ لکھا ہوا ہے تو سیلیکٹ کے اندر ہم لکھیں گے ڈیپارٹمنٹ نیم ڈیپٹ نمبر جس ترتیب سے لکھیں گے اسی ترتیب میں ہمارے پاس آنسر میں آئے گا فرام کے اندر ہم لکھیں گے ڈیپٹ یعنی ٹیبل کا نام ڈیپٹ ہو گیا اور کلاوز ویر کی کلاوز کے اندر ہم کیا لکھیں گے چونکہ اس نے کہا ہے جن کے ڈیپارٹمنٹ نمبر بیس سے بڑے ہیں بیس اس میں شامل نہیں ہے یہ بیس سے بڑے اس نے لکھا ہوا ہے اگر ایک ساتھ ایکوال ہوتا تو پھر بیس بھی شامل ہو جانا تھا وہ ہے ڈیپارٹمنٹ نمبر گریٹے دن ٹوئنٹی تو وہ کیا کرے کہ ٹوئنٹی سے بڑے والے ہمارے پاس دو ہی ڈیپارٹمنٹ سے تھرٹی ڈیپارٹمنٹ نمبر تھرٹی جس کا نام سیلز ہے اور ڈیپارٹمنٹ نمبر فورٹی جس کا نام آپریشنز ہے تو یہ ہمارے پاس یہ والے جہنا وہ روز جہاں اٹھا کر لے گا لے آئے گا جس میں ڈیپارٹمنٹ نمبر جو بیس سے بڑا ہے اوکے جی آگے جو ہمارے پاس ایک کیوری ہے یہ لاس کیوری ہے ویر کی کیوریز جو ہیں یہ میں آپ کو کچھ اور بھی کرواؤں گا لیکن وہ آپ کو اسائنمنٹس میں دوں گا آپ نے اس سے سمجھ لینا چھے طریقے سے اسائنمنٹس میں یہاں ہمارا جو کوئی اگر ڈسکشن کا ہوا ہمارا جو ہے تو اس میں بھی پھر ہم ڈسکس کر لیں گے پھر اس میں ہمیں آپ کو اسائنمنٹس دوں گا تاکہ آپ کی جو یہ اچھی پریکٹس ہو جائے جس طرح بھی آپ کو نارمالیزیشن کی اسائنمنٹ بھی دی ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ ہے ہمارے پاس کہ ایک کیوری لکھیں that employees whose commission is greater than their salary وہ والے employees سرچ کر کے ہمیں دیں جن کی سیلری جو ہے جن کی commission جو ہے وہ سیلری سے زیادہ ہے تو ہمیں نہیں پتا وہ کتنی روز ہیں کیونکہ یہ تو ٹیبل چھوٹا تھا ہمیں پتا چل جائے گا لیکن اگر ایک ٹیبل بڑھا ہے اس میں پانچ لاکھ روز پڑی ہوئی ہے پھر آپ ویسے تو نہیں ڈونڈ سکتے پھر آپ کیوری لگائیں گے اب یہاں پہ columns کے نیم نہیں بتائی ہوگے آپ نے آپ خود سے یہاں پہ سوچنے ہیں کہ کون کون سے column ہمیں چاہیے اس نے کہا ہے کہ آپ یہ ہے نا ان تمام employees کی information بتائیں جن کی سیلری جو commission سے زیادہ ہے اب دیکھیں دو کالنز ہمیں confirm ہوگے سیلری اور commission تو لازمان آئے گا ظاہری بات ہے ہم نے اگر employee کی information دینے تو ساتھ اس کا پھر میں نام بھی شو کروانا پڑے گا یہاں پہ ہمیں جو ہے پھر ساتھ نام بھی شو کروانا پڑے گا تو لہذا ہم نے پھر سوچ لیا کہ یہاں پہ تین column آنے چاہیے select e-name salary اور commission table کون سا ہوگا ہمارا employee کا کیونکہ یہ ساری information اس کی میں پڑی ہوئی ہے employee کا table آ گیا from کے اندر جائے اور where ہم کیا کریں گے دو column کو ہم نے compare کر دیا where commission greater than to salary جو دیکھے لکھا ہوا ہے آگے condition جاگے commission جو ہے وہ salary سے greater ہو تو وہ ہمارے پاس ایک ہی آئے گا جس کا نام مارٹن ہے اس کی salary 12.65 ہے تاکہ میں پتا بھی چلے نا کہ واقعی ہے کے نہیں اور commission اس کی چودہ سو ہے دیکھیں وہ والی رو ہمارے پاس آگی جس میں جو ہے commission salary سے زہرہ ہے بس ایک ہی بندہ ہے ہمارے پاس اس طرح سے آپ where clause کو جہاں وہ use کر سکتے ہیں ہمارے پاس اور بڑی condition ہو سکتی ہیں آپ ذرا main table پہ ہیں دو تھے ان condition میں آپ کا اور بتاتا ہوں اور پھر ہم lecture end کرتے ہیں main table چاہے آپ جائے page number 180 کے اوپر دیکھ لیں یا 178 کے اوپر دیکھ لیں یہ کی بات ہے کیونکہ پورا پورا table یہاں پہ show کروایا گیا ہوگا ہے اس table کو سامنے رکھیں اور میں condition بولتا ہوں تو آپ ان کی جو ہے نا وہ ah curious لکھیں اپنے پاس جو ہے تھوڑی practice کے لیے جو ہے اور آپ میرے ساتھ discuss کر لیجئے گا اوکے جی condition ہم کیا کرتے ہیں condition ہم یہ کہتے ہیں جن کی salary اب salary کے column کو پر آپ نکھانی ہے ان تمام applies کی information مجھے show کروائیں جن کی salary جو ہے وہ تین ہزار سے زیادہ ہے اس طرح کیوری میں نے آپ کو example میں بھی دیئی تھی تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ جائے یہاں پہ آپ جائے column کون کون سے ہوں گے column میں نے mention نہیں کیے آپ جو مرضی column لے لیں لیکن ان میں دو چیزیں ضرور آنی چاہیے employee کا name تاکہ میں پہلے کون سا employer ہے اور salary آپ اگر ساتھ employee number بھی لکھنا چاہ رہے ہیں لکھنے کوئی issue نہیں ہے کیا کریں گے ہم جائے select employee number comma e name comma salary from کے کے کیا لکھیں گے table کا نام table کا نام کیا ہے m اور where کے کے ہم کیا لکھیں گے where کے ہم لکھیں گے where salary is greater than to thirty thousand اچھا اسی کیوری کیا تھوڑا میں چینج کرتا ہوں جن کی salary تین ہزار یا تین ہزار سے زیادہ ہے یعنی greater than or equal to پھر ہم کیا کریں گے where کے class اس طرح تھوڑا چینج کریں گے where salary greater than کا سیمبل ڈالیں گے آگے equal کا سیمبل بھی ڈال دیں گے جو ابھی آپ نے relational والے operator والے table میں دیکھا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر تین ہزار والے بھی آ جائیں گے سارے اور جن کی تین ہزار سے زیادہ وہ بھی آ جائیں گے سارے کلر ہوئی بات جی اس طرح میں کہتا ہوں کہ جن کا department number 10 سے بڑا ہے تو اس کے لئے آپ کیوری لکھیں ٹھیک ہے جی آپ یہ کریں جن کی commission جو ہے وہ تین سو سے زیادہ ہے وہ والے جو ہیں وہ ڈون کر لے کر رہے ہیں روز جو ہیں تو یہ دو تین جو ہے نا آپ کیوریز لگائیں اس ٹیبل کی اوپر تاکہ آپ کی تھوڑی practice ہو جائے اور آپ کو پتا چل جائے کہ ہم کس طرح سے where کی clause جو ہے وہ use کرتے ہیں چلے روکی بعد ہی اگر آپ کو کوئی issue ہو تو آپ میرے ساتھ discuss کر سکتے ہیں آج کے لیکچر یہاں تک کی کل پھر ہم آگے جو ہے وہ تھوڑا سا پڑھیں گے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ logical operators جو ہیں وہ use کرتے ہیں اور آگے کچھ جو ہے وہ operators ہیں جو other operators ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے وہ کس طرح use ہوتے ہیں تو basic basic جو ہم چیز ہیں نا وہ cover کر لیں گے اس کے لئے کی جو ہے امید آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر کوئی issue ہو تو آپ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں وہ کے لئے اللہ حافظ